کہ تم پہ ہم نے روز فرض اس لیے کیے کہ تم اس رمضان کی ودولت جو ہم نے تیس دن تمہیں الحمدللہ زندگی موقع دیا ہے بہت بڑا اور بہت تمہارے ڈیس میں ہم نے وسائل اور سباب قیدہ کی ہیں صحیح ہونے کے ایسے صحیح ہونے کے جس کے بعد تم آخرت میں انعامات حاصل کر سکو جہنم سے بس سکو اور وہ ٹاسک ہے تقوی کا تقوی بنیاد ہے دین کی تقوی کے بغیر انسان کو جنت میں نہیں کر سکتا تقوی کے بغیر کوئی آدمی اللہ راضی نہیں کر سکتا تقوی مہین چیز ہے تقوی کیا ہے میں نے عرض کیا تھا پہلے آپ سے کہ ایسا خوف ایسا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ ہاتھ وقت کچھ کرنے سے پہلے کوئی عمل بھی کرنے سے پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو یہ احساس ہو کہ میں اس کام سے کہیں اللہ تو نہیں راز ہو رہا اللہ باقی ہم سے نراز تو نہیں ہو جائیں گے وہ نشانی کیا ہے اللہ تعالی نے بیان فکرم ہے متقین کی کچھ نشانی حسان فکرم ہے یہ قرآن میں الَّذِينَ جُعْمِنُونَا بِلَغَيْبِ پہلے نشانی تجھے بتائی یہ انسان تقوی اور بغیر تقوی میں فرق ہی ہوتا ہے کہ تقوی والا ایمان اور ہوتا ہے اور بغیر تقوی کے ایمان اور ہوتا ہے ایمان تو موجود ہے لیکن درم میں برا فرق ہے تقوی کا جو ایمان ہوگا اور بغیر تقوی کے جو ایمان ہوگا کہ جب متقین سان ہو جاتا ہے تو متقین سان میں ایک چیز سے یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کے ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا بڑھ جاتا ہے ایمان تقوی کے ساتھ اتنا بڑھتا ہے کہ اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالی کے ایمان بِلَغَيْبِ کہ احکامات تیرہ بانی جو ہیں اشادہ دے نبی رسول یعنی احکامات اللہ اللہ کے رسول کی ہے حکم جو ہمیں دیئے گئے ہیں ان کو وہ تسلیم کا نشیر کر دیتا ہے تسلیم تو پہلے بھی کرتا ہے لیکن تقوی کا بعد اس میں تسلیم کرنے کی ایکسپٹ کرنے کی نوع اجزہ کچھ تبدیل ہوتی ہے جو ایسے کہ پہلے کسی عمل کے اس کو کہا جائے کہ یہ آپ کریں کسی بھی شریع عمل کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں تو وہ اس پر جواز پیش کرتا ہے عذر پیش کرتا ہے یہ تقوی سے پہلا ایمان ہے بہت ایک مشہور فکر ہے جب آپ کسی کو کہیں یہ کام کریں کتے لکھئے ہیں جی کون کہندے ہیں جی کتے ضروریات ہیں مولویوں نے دا کس سے نجی سالے یہ دا بنائے ہیں جی لوگوں نے کس سے ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے نہیں رہنا دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے جی کیا کریں ہم دنیا سے تو پیچھنے سکتے دنیا بھی ہونی چاہیے جی ہماری آخرت بھی ہونی چاہیے اس قسم کے فضول جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ تقوی کے بغیر ایمان ہے دینے تصریم نہیں کرتا کہ میرے میں یہ غلطی ہے وہ چھیک ہے جی ٹھیک ہے بس آپ پر ہے ایمان تو موجود ہے کرنا پڑا ہے لیکن یہ کیا ایسے معنی ہے کہ اس میں خوف نہیں ہے اللہ کا وہ کیفید احساس میں جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے الحمدللہ اب رمضان ہمیں دی جائے تقویٰ کے لئے تو اگر ہمارے میں اللہ کی فضل سے رمضان ہمیں ایسے گزارا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزارنے کا طریقہ دیا ہے تو ہم میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی تقویٰ کی کیا فرق ہوگا کہ پھر یہ فرق ہوگا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پیدا ہوا ہے یا نہیں وہ ہمارے رمضان کے بعد اگر یہ پیدا ہو گیا تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا قرم ہے کہ ہم نے اپنی منزل کو پا لیا ہم نے اپنی رمضان کو رمضان کے بعد انسان کیا حالت یہ ہونی چاہیے کہ پھر وہ بے نمازی نہ رہے حورت رماز اگر رمضان سے اس نے یہ گفت لے لیا الحمدللہ یہ چیز کو مل جاتی ہے تو بس سمجھو کیوں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے پردنی عبادات سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے سب سے بڑی نماز سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہم آتے ہیں کہ نبی کے رشاعت رمائے اب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سب سے اہم چیز ایمان کے بعد کیا ہے آپ سے سنے فرمائے کہ سب سے اہم اور افضل چیز جو ہے وہ نماز ہے سب سے بڑا عبادت نماز ہے کتنا بڑا افضل عمل ہے اس کے آپ انتاز یہ لگائیں کہ نبی ایک غریم اس کے عجیم مثال فرمائے فرمائے نماز جو ہے میری آنکھوں کی تھندک ہے آنکھوں کی تھندک کی محورہ ہے مثلا کیا اولاد میری آنکھوں کی تھندک ہے ہم کہتے ہیں نہیں یعنی یہ محبت کا ایک مثالات دی جاتی ہے کہ انتہا دردے کی محبت ہے مجھ سے جسے میں دیکھ کے آنکھیں تھندی ہو جاتی ہیں اس سے دیکھ کے میری آنکھوں کی ذہات آجاتی ہے خوشی آجاتی ہے آپ یہ دیکھیں جب کسی بہت محبت ہونا تو آنکھیں ایک دم بس اس میں کیفیت آجاتی ہے آنکھوں کی در اترتی ہے تھندک تو اللہ کی نبی ندیب مثال ہماری ہے کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی تھندگی اتنی پیاری ہے مجھے اتنی محبوب ہے اتنی محبوب ہے کہ میری آنکھیں تھندی ہوتی ہیں نماز کے ساتھ یعنی آپ کی محبت کی انتہا اس اسم اور فیل پر آج جو ہم نبی بہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے احتمام کرتے ہیں یہ چیزوں کہیں عاشق 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 نمازوں کا تحالہ میں دیکھیں عاشق کا کام تو ہے جس چیز سے محبوب محبت کرے عاشق تو اس سے بہت ہی محبت کرتا ہے نماز چھوڑنے پر سوشتی کرنے پر جو شخ نماز میں سوشتی کرتا ہے یہ سنا رہا ہوں آپ کو اس کو پندرہ عذاب دیے جاتے ہیں پندرہ طریقے عذاب دیے جاتے ہیں یہ حدیث میں آپ پیش کروں جو نماز میں سوشتی کرتا ہے نماز کرنے بنا پڑھنے والے جو جان بوچ کے نماز کو چھوڑتا ہے وہ تو آدمی کفر سے ملا دیا جاتا ہے یہ حدیث نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے اللہ کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا میرا ذمہ اس شخص سے ختم ہو گیا دوسری حدیث اس شخص سے میرا ذمہ ختم ہو گیا جو نماز نہیں پڑھتا یہ تو وہ ہے سوشتی گمے پر پندرہ عذاب پانچ دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر نکلنے کے بعد عذاب آئیں گی